بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وہ اسے بھی نہ مانے تو پھر تلوار لے کر اس سے لڑنا اور اس کے ساتھ نرمی نہ برتنا اور جس کام کی ذمہ داری تمہیں دی گئی اس میں اللہ سے ڈردے رہنا اور اس بات سے بچتے رہنا کہ تمہیں کہیں تمہارا نفس تمہیں تکبر کی طرف نہ لے جائے کیونکہ تکبر تمہاری آخرت خراب کر دے گا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہو تم زلیل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہیں عزت ملی تم کمزور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہیں طاقت ملی ہے اور اب تم لوگوں پر امیر اور ان کے بادشاہ بن گئے ہو جو تمہیں کہو گے اسے سنا جائے گا اور جو تم حکم دو گے اسے پورا کیا جائے گا یہ امارت بہت بڑی نعمت ہے بشرت ہے کہ امارت کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اپنے درجے سے اونچہ نہ سمجھنے لگ جاؤ اور نیچے والوں پر تم اکڑنے نہ لگ جاؤ اس نعمت سے ایسے بچو جیسے تم گناہوں سے بچتے ہو اور مجھے نعمت امارت اور گناہ سے نعمت امارت کے نقصان کا تم پر زیادہ خطرہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ تمہیں دھوکہ دے گی اور تمہیں تکبر اور تحقیر مسلم میں مبتلا کر دے گی اور پھر تم اسے ایسے کرو گے کہ سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے میں تمہیں اور اپنے آپ کو امارت کے ان نقصانات سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں یعنی مجھے اور تمہیں اللہ امارت کے شر سے بشا کر رکھے لوگ اللہ کی طرف تیزی سے چلیں خوب دین کا کام کیا جب دین کا کام کرنے کے نتیجے میں دنیا ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اسے ہی اپنا مقصد بنا لیا لہذا تم اللہ کو ہی مقصد بنانا دنیا کو نہ بنانا اور ظالموں کے گرنے کی جنگہ یعنی دوزق سے ڈرتے رہنا حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علیہ بن حضرمی بہرین میں تھے وہاں حضرت عمر نے ان کو یہ خط لکھا تم حضرت عطبہ بن غزوان کے پاس چلے جاؤ میں نے تم کو ان کے کام قاسم میدار بنایا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایسے آدمی کے پاس جا رہے ہو جو ان مہاجرین اولین میں سے ہیں جن کے لئے اللہ کی طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے میں نے ان کو عمارت سے اس لئے نہیں ہٹایا کہ وہ پاکدامن قوی اور سخت لڑائی لڑنے والے نہیں تھے بلکہ یہ تمام خوبیہ ان میں ہیں بلکہ میں نے ان کو اس لئے ہٹایا ہے کہ میرے خیال میں تم اس علاقے کے مسلمانوں کے لئے ان سے زیادہ مفید رہو گے لہذا تم ان کا حق پہچاننا تم سے پہلے پہلے ایک آذیبی کو عبیر بنایا تھا لیکن وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا اگر اللہ چاہیں گے تو تم وہاں کے امیر بن سکو گے اور اللہ یہ چاہیں کہ اتباہی امیر رہے اور تمہیں موت آ جائے تو پھر ایسا ہی ہوگا کیونکہ پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی آسمان سے کوئی فیصلہ اتارتے ہیں اور پھر اپنی صفت حفاظت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اسے ضائع نہیں ہونے دیتے بلکہ وہ فیصلہ پورا ہو کر رہتا ہے اور تم تو صرف اس کام کو دیکھو جس کے لئے تم پیدا کیے گئے ہو اس کے لئے پوری محبت و کوشش کرو اور اس کے علاوہ اور تمام کاموں کو چھوڑ دو کیونکہ دنیا کے ختم ہونے کا وقت مقرر ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے تم دنیا کی ان نعمتوں میں مشغول ہو کر جو کہ ختم ہونے والی ہے آخرت کے اس عذاب سے غافل نہ ہو جانا جو باقی رہنے والا ہے اللہ کے غصے سے بھاگ کر اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ تعالی جس کے لئے چاہے اس کے حکم میں پوری فضیلت جمع فرما دیں ہم اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے اس کی اطاعت کرنے پر مدد اور اس کے عذاب سے نجات مانگتے ہیں ملے ملے